میں نے قرآن مجید کے ایک آئیہ مبارکہ تلاوت کی مالی کہتا انما یرید اللہ لیو دہبا انکو مرجس احل البیت ویطہرکم تطہیرا کہ بے شک اللہ یہ چاہتا کہ اے اہلِ بیت تم سے ہر طرح کی پلیدی اللہ دور کر دے گناہ کی میل پجیل دور کر دے ویطہرکم تطہیرا اور تمہیں خوب پاک صاف ستھڑا کر دے اب عیسیٰ مبارکہ میں اللہ نے ایک ارادہ کیا وہ ارادہ یہ کہ میں اپنے محبوب کی اہلِ بیت سے ہر طرح کا گناہ دور کر دوں ہر طرح کی میل پجیل دور کر دوں اور انہیں وہ طہارت عطا کروں وہ باقی عطا کروں جو صرف کثیر اور عظیم نہ ہو بلکہ اتنی عجیب ہو کہ وہ کسی کے عقل میں بھی نہ آ سکے وہ کسی کے تصور میں نہ آ سکے میں علی کو اتنا پاک کر دوں فاطمہ کو اتنا پاک کر دوں حسن کو اتنا پاک کر دوں حسین کو اتنا پاک کر دوں فرمائی ایسی باقی عطا کروں کہ جو ان کے ساتھ چڑے گا فرمائی انا اسے بھی پاک کر دوں جو ان سے پیار کرے گا جو ان سے محبت کرے گا جو اپنے دل کو ان کی محبت سے سجائے گا فرمائی انا اس کے ساتھ کو بھی پاک کروں گا اس کے پادر کو بھی پاک کروں گا فرمہ اس کے ایمان کو بھی پاک کروں گا فرمہ صرف اسے دی قیامت تک اس کے رسموں کو پاک کروں گا جس کے من میں اہمِ بیتِ اتحار کی محبت ہوگی فرمہ ایسی باقی عطا کروں گا جو کسی کے تشفر میں نہ آسکے کوئی سوچ بھی نہ سکے گویا جس طرح تم قرآن کو بغیر فوزو ہاتھ نہیں لگا سکتے لَاِمَسُّهُ إِلَّا الْمُتَحَرُ ارے قرآن کو چھونے کے لیے ساہری بہارت کی ضرورت ہے فوزو کی ضرورت ہے ارے جس طرح تم قرآن کو چھونے کے لیے فوزو کروگے ساہری بہارت ضروری ہے فرمہ اس طرح اہلِ بیعت کو سمجھنے کے لیے تمہیں باطنی طہارت کی ضرورت ہے فرمہ دل کی طہارت کی ضرورت ہے من پاک کرنا ضروری ہے ارے جس کا من پاک نہ ہو وہاں علی کا پیار نہیں آسکتا ارے جس کا دل پاک نہ ہو وہاں فاطمہ کا پیار نہیں آسکتا ارے جس دل کی امتر پاک نہ ہو وہاں حسن و حسین کا پیار نہیں آسکتا اور میں ایسی پاکی عطا کروں کہ آپ سے جو جڑے اہلِ بیعت سے جو جڑے وہ بھی پاک ہو جائے وہ بھی پاک ہو جائے اب جب یہ آئی مبارکہ نازل ہوئی اسے آیات تطہیر کہتے ہیں جب یہ آئی مبارکہ نازل ہوئی میرا حقیل صلاة و السلام آپ نے اپنے اوپر ایک چادر لے رکھی تھی میرا حقیل صلاة و السلام نہیں جو ہی آئیت نازل ہوئی حضرت علی کو بھلایا رضی اللہ تعالی سجدہ کائنات کو بھلایا فاطمت الزہرہ سلام اللہ تعالی علیہ امام حسن کو بھلایا امام حسین کو بھلایا اور بنا کے تردیب دیکھئے گا اپنے سامنے بٹھایا علی کو اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اپنے سامنے بٹھایا سیدہ کائنات فاطمت الزہرہ کو اپنے پیچھے بٹھایا حضرت علی کو اپنے دائیں بٹھایا امام حسن کو اپنے دبائیں بٹھایا امام حسین کو اور بٹھا کے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم ہا اولائی اہل بیتی اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے یہ میری اہل بیت ہے ان سے ہر طرح کی میل کو چیل دور کر دیں انہیں خوب صاف ستھرا کر دیں اب سوان یہ ہے یہ بات بڑی غور طلب ہے علماء بیٹھے سننے والی بات ہے خدا کی سب کی قسم اٹھا کے کہتا ہو اگر مند میں اہل بیت کا پیار نہیں ہے نا تو وہ صحابہ سے بھی مخلص نہیں ہے وہ میرے آتا سے بھی مخلص نہیں ہے وہ اپنی سات سے بھی مخلص نہیں ہے کیونکہ جس کے مند میں اہل بیت کا بغز آ گیا اس کا تو بیڑا غرط ہو گیا وہ کہیں تھا نہ رہا پھر رب سجوے نہیں دکتا پھر رب بنی ہوئی مسجدیں نہیں دکتا پھر رب نہیں تکتا روزیں کتنے رکھتا سال میں کتنی مردمہ میکار کا تباک کرتا تھا کہ مالک یہ نہیں تکتا مالک کہتا ہی میں تیرے سجدوں سے خدا بنا میں تیرے عمروں سے خدا بنا تم سارے سجدیں چھوڑ دوں میں تک بھی رکھتا ہوں میرے کمریائی میں کوئی فرق نہیں آتا تو کلمہ پڑھنے سے ایمان ملتا اور اہلِ بیعت کی محبت سے ایمان محفوظ ہوتا اب ترقیت کیا تھی توجہ میں ایک طرف رکھئے گا اپنے سامنے بٹھایا سیدہِ کائنات کو اپنے پیچھے بٹھایا حضور بولہِ کائنات کو بائیں پٹھایا امامِ حسن کو بائیں پٹھایا امامِ عسیم کو اب یہ ترقیب میرے آقا نے رکھی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس ترقیب کی کیا ضرورت چھوڑا ہے آقا نے یہ ترقیب کیوں اختیار فرمائی جو سے بیٹھ جائیے یہ ترقیب کیوں رکھی قرآن میں جب اللہ رب العزت نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکالا تات اللہ ہی نے نکل گا اس وقت شیطان نے کہا کہ میں کتنے تجھ پہ ایمان لانے والے ہوگے مومن ہوگے ان کے ایمانوں پہ حملہ کرتا رہو گا ایمان چھیدو گا میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ترقیب رکھی اور ترقیب رکھ کے کہا مومنو اگر تم ایمان بچانا چاہتے ہو تو اہلِ بیعتِ ادھار کی محبت کے سائے میں آگا ہو شیطان سامنے سے آئے گا سامنے فاطمہ میں پیچھے سے آئے گا میرا علی ہوگا تائے سے آئے گا حسین ہوگا بائے سے آئے گا میرا حسین ہوگا فرمائیت پیامت جس کے ہاتھ میں اہلِ بیعت کا دامن ہوگا اس کا ایمان شیطان چھید نہیں سکتا ہے جورت نہیں کر سکتا شیطان اس کا ایمان چھید لے جس کے مند میں اہلِ بیعتِ اتحار کی محبت ہے اور جبھی آیا مبارکہ نازل ہوئی چار روایات ہیں میں چاروں آپ کو مختصر بیان کر دیتا ہوں بڑی توجہ دلقات ہیں جو ہی آئے مبارکہ نازل ہوئی راوی کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام چالیس دن تک نمازِ فجر کے وقت سیدہ فاطمہ تُسحرہ سلام اللہ تعالیٰ ان کے دروازے پہ جاتے ہیں اور جا کے یہ آئے مبارکہ بڑھتے ہیں دوسری روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نمازِ فجر کے وقت چھے ماہ تک سیدہ فاطمہ تُسحرہ کے دروازے پہ جا کے یہ آئے مبارکہ چلاوت کرتے ہیں تیسری روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کے بڑھتے ہیں نو ماہ تک نو ماہ تک سیدہ فاطمہ تُسحرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ ان کے دروازے پہ جا کے آئے مبارکہ چلاوت کرتے ہیں اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نو ماہ تک صرف نمازِ فجر کے وقت آتا ہے آقا پانچوں فاطمہ چوہی سیدہِ کائنات کے دروازے سے گزار کے اور گزار کے کہتے ہیں یا اخلا بھائی یا اخلا بھائی اشلا اشلا اہلِ بیٹھ نماز کا وقت ہو چکا ہے انما یریت اللہ ہو لیسے زبا آنکہ بھائی اہلِ بھائی بھائی اگرہ ارے خدا تم سے ہر طلع کی پلی بھی دور کر دی تمہیں بات کر دیا آئے ارے جن کے دروازے پہ تاجدہ رکھائے نا نو ماہ تک جا کے آئت پڑے سبان اللہ سبان اللہ ان کی شان کے کیا کہتے ہیں اندہا ہوا اکبر اب قرآن کی دوسری آئی شکریہ گا اللہ کہتا ہے مَنْ جَاءَ بِالْحَسَرَ فَلَوْ خَيْرٌ مِّنْحَا وَهُمْ مِّنْ فَضَعِيُّ مَا اِذٍ آمِنُونَ اللہ کہتا ہے کیامت کے دن جو حسنہ کے ساتھ آئے گا نیکی کے ساتھ آئے گا فرمائے اس کے لئے بہتر ہے وَهُمْ مِنْ فَضَعِيُّ مَا اِذٍ آمِنُونَ اس دن کسی قسم کی تبرابات دونے نہیں ہوگی اور ساتھ نے فرمایا وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَئِعَا جو گناہ کے ساتھ آیا سیعہ کے ساتھ آیا فرمائے اسے موں کے پالے پہ ہم جہنم میں پھینکیں گے کسی نے حضرت علیہ مرتزا شیرِ خدا فجہُ الْقریم سے پچھ لیا کہ مولا یہ تو بتائیے گا کہ یہ حسنہ سے کیا مراد ہے صحیحہ سے کیا مراد ہے اللہ کہتا ہے کہ جو حسنہ کے ساتھ آیا اسے دفراہت نہیں ہوگی اور جو صحیحہ کے ساتھ آیا پرائی کے ساتھ آیا موں کے پر پر جہنم میں گیا ہوں گا تو حضرت علیہ مولے بول کے کہہ دے لگے سنو حسنہ سنورہ اہلِ بیت کی محبت ہے سمجھو محبتِ علیہ میں آئے گا محبتِ فادمہ میں آئے گا محبتِ خسر میں آئے گا محبتِ حسر میں آئے گا محبتِ حسر میں آئے گا فرمائے وَهُمْ مِنْ فَازَائِوْمَ اِذِنَا مِنُونَ جہاں ہر کوئی ڈر رہا ہوگا اسے ڈر نہیں ہوگا اسے کوئی ڈر نہیں ہوگا کہ جس کے مانوِ علی ہے وہ قیامت کے دن بھی محفوظ ہے کوئی کبراہ اور تفسیر بھیان کرنے والے حضرتِ علی جل مرتضا فرمائے نیکی سے مراد ہماری محبت ہے جو میدانِ معاشر ہماری محبتِ لے کے آئے گا کوئی کبراہ کٹ نہیں ہوگی اے کہاں کوئی میزان پر کام رہا ہوگا علی سے پیار کرنے والا نہیں کرتے گا پھل سے رات پہ کوئی کام رہا ہوگا اہلِ بیت کے معاپت کرنے والے نہیں کام پھیں گے اور کہا جو سیعہ کے ساتھ آیا جس کے مان میں ہمارا بغض ہوا جس نے ہماری محبت سے اپنا مان نہ سکایا حضرتِ علی خود فرماتے ہیں تو میں پھر ہوگا کیا تو میں باقیوں کو اللہ سیدھا جہنم میں بھائکے گا پر اہلِ بیت کے اکھار کی بغن رکھنے والے من میں محبت نہ سجانے والے نفرت رکھنے والے ان کا ثقر سکھیں خوشنے میں آنے والے حشت کرنے والے تو میں اللہ موں کے بل جہنم میں گرائے گا جن کے مان میں اہلِ بیت اتحار کی محبت نہیں ہوگی امام الانبیاتِ غلاموں محبتِ حضرتِ علی جل مرتضا میں اس سے پہلے بھی یہاں پہ خطاب کر چکا ہوں تب بھی میرا موضوع یہ تھا بڑی اہم بات اور بڑی سننے والی بات اور یہ بات میں نے تب بھی کی تھی یہ بات آج بھی کر رہا ہوں میں عقیدے کا صدیقی ہوں میں نقشہ بندی ہوں اہلِ بیت کو میں نے ایسے مانا ہے جیسا سجیدنا صدیق اکبر میں مانا ہے سجیدنا صدیق اکبر کی عبادت کے ہاتھ ہیں حضرت عائشتِ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارز کرتی ہیں اببا جی جس مجلس میں علی بیٹھے ہو آپ علی کا چہرہ تک میں رہتے ہیں کیا بجار تو سجیدنا صدیق اکبر تاجدارِ صداقت امام علیہ شکی میں نے امام بولے انہوں نے کہا میں نے تاجدارِ قائلات ہوں اللہ کی عبادت ہے چیرہ علی کا ہے اور عبادت خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے عبادت خدا کی ہے ارے سجیدنا صدیق اکبر کی عبادت علی کا چیرہ دیکھنا ہوگا تو میں کیوں نہ علی کا ذکر کروں سجیدنا اشارت کرتی ہیں اببا جی جو چیرہ نہ تک سکے وہ فرمائے ذکرو علی جن عبادت وہ علی علی کرے ہیں علی علی کرنا بھی خدا کی عبادت باتت ہے اور ایک اور روایت میں آتا ہے میرے آقا نے فرمایا حبہ ایمان علی سے پیار ایمان ہے فبغصہ نشاکت علی سے پس پنافقت ہے فرمائے فرمائے علی کا چیرہ دیکھنا سکون ہے کیا ہے سکون ہے امام الانبیاء کے غلاموں وہ بندہ سکون میں رہ نہیں سکتا جس کے دل میں علی نہ ہو جب من میں حضرت علی کی محبت ہو رضی اللہ تعالی اور آگے فرمایا وَمَوَدَّتُهُ عِبَادَ علی سے مَوَدَّتُ خُدا کی عبادت چکے اللہ تعالی اور ایک اور روایت سنیے گا بڑی غورت اللہ تعالی پر پیغام ہے خاص طور پر نوجوانوں کے لئے آج کے اس دور کے اندر یہ بہت بڑا پیغام ہے ہم تک جو اہلِ بیعت کا ذکر آیا ہے وہ صحابہ کے ذریعہ آیا ہم صحابہ سے پیار کرتے ہیں اہلِ بیعت سے مُبَدَّت کرتے ہیں کیونکہ میرے آقا کا حکم ہے دونوں کے نشبت میرے آقا سے تاجکارِ کائنا سے جس کی نشبت حضور سے ہے ہمارا حضور سے پیغام ہے میرے آقا نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ فرمایا قیامت تک علی امام الباقر فرمایا قیامت تک حضور فرما رہے ہیں میرا علی ہر مومن کا امام ہے ہر مومن کا امام میرے ہجری میرے ہجری میرے ہجری میرے ہجری ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہر مومن کا امام بولیے نا مومن بولے نا ذرا امام کون ہے علی اگلی بات سنیے فرمایا قادل الفادرہ فرمایا قیامت تک ہر منافق کی موت علی ہر منافق کی ہر خارجی کی موت علی ارے جب حضرت علی جل مرتضا شہرِ خدا اپنی صاحری حیات میں تھے ابھی پردہ نہیں فرمایا تھا ارے تب وجودِ علی ہر منافق کی موت تھی ہر منافق کی موت ذکرِ علی ہے صحابہ کہتے ہیں روایت کرنے پارے صحابہ صحابہ کہتے ہیں لوگوں ہم لوگوں کا ایمان کیسے پہتان جائے کیسے پہتان کرتے ہیں فرمایا جب ہم نے دیکھنا ہوگا کہ یہ ساندھوں نے کھڑا مومن ہے کہ نہیں یہ صرف قلیقہ ہی پڑھنے والا ہے فرمایا اس کے سامنے ہماری کا ذکر کرتے ہیں اگر مسکر آؤں تو ہم سمجھتے مومن ہے کلمہ پڑھ کے بھی منافق ہے تو ایمان کا معیار معیارِ ایمان محبتِ علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کسی نے آگے کہا نا میں نے کہا نا خارجی اور منافق مرنا کس چیز میں ہے جون علی کا ذکر سنے کا مرنا شروع گائے گا وہ موت کیسی ہے؟ ایک موت ہوتی ہے کہ روح جسم سے زدہ ہوئی مر گیا یہ موت کیسی ہے؟ ہر لمحہ مرتا جہاں جہاں علی علی بنے گا وہاں وہاں مرے گا وہاں وہاں موت آئے گی کیونکہ علی کا ذکر ہے ہی منافق کی موت اور درست دینے والے صحابہ درست دینے والے صحابہ ایک دن میرے آقا لے صلات و السلام ممبر پہ تشریف لے گئے مرآکہ علی صلات و السلام ممبر پہ کھڑے ہوئے ہیں اللہ رو پولیسیت کی حمد و سانہ بیان فرمائے ہیں فرمانے کے بعد مرآکہ علی صلات و السلام مخاطب ہوئے ہیں اور مخاطب ہوئے ہیں کیا میں تمہاری جانوں کا مالک نہیں مرآکہ علی صلات و السلام نے جب یہ فرمایا تو سامنے صحابہ بیٹھے تھے عرصت نے لگے یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم بلا کیوں نہیں ہماری جانوں کے آپ ہی مالک ہیں تو میں عرصت نے لگا جب کواہی بھی حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور صرف پکڑا نہیں رفا ہاں ہوا میں بلند کرکہ کہا سنو فرمائے مجھے اللہ کی قسم ہے تمہارا میں ولی ہوں وعذا ولی فرمایا میرا وارث ولی علی میرا وارث علی ہے اور صرف اتنا نہیں میرا اکل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا ایک خلیل ہے فرمایا وخلیل مصطفیٰ کا خلیل علی ہے فرمایا ہر نبی کا ایک بھائی ہے فاخی علی مصطفیٰ کا بھائی علی ہے فرمایا ہر نبی کا ایک رازدہ ہے فرمایا میرا رازدہ علی ہے فرمایا ہر نبی کا ایک وارث ہے مصطفیٰ کا وارث علی ہے میرا وارث علی ہے ارے ممبر پہ کھڑے ہوکے میرے آقا نے اعلان سنم آیا اب ہمیں دین سارا نظر آئے اور آقا کا وہ ہاتھ جس ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہے وہ اٹھا نظر نہ آئے تو ہم نے کیا دین سکھا ہے ہم نے کیا دین پڑا ہوتا ہے ایک روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نحما آپ فرماتے کہ لوگ علی کے متعلق واقع کرتے اور میں کہ میں نے آقا علیہ السلام سے سنا اور آپ نے کچھ صفات بیان کی حضرت علی المرتبہ کی کچھ شانی بیان کی اس سے یہ بھی پتا چلتا حضرت علی کا ذکر کرنا شان بیان کرنا یہ صحابہ کی سنت سے میں صحابہ کی سنت ہے آپ فرمانے لگے لوگ باتیں کرتے ہیں اس بندے کے بارے میں جس کے بارے میں آقا نے کہا ہے علی شمیمی وانا من ہو علی مصطفیٰ سے ہے مصطفیٰ علی اور قیامت پاک کے لئے صحابت باتا دیا فینا اب علی پہ اتراز کرنے والو یہ اتراز علی پہ نہیں ہے اتراز مصطفیٰ پہ علی کا بخصر رکھنے والو یہ بخصر صرف علی کا نہیں یہ مصطفیٰ سے پخصے اور مصطفیٰ سے پخصے خدا سے پخصے اور جو خدا کا دشمن ہو وہ دین پہ کیسے لئے پرمانے آقا نے صلات و السلام نے ایک مقام پہ فرمایا آگے آپ اسی طرح صفات بیان کر لیں پرمانے آقا نے فرمایا من کنت مولا فہا سا علی شن مولا پرمانے جس جس کا میں مولا اس اس کا علی مولا ایک صحابی اٹھے یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم یہ علی کی ولایت سے کیا مراد ہے میرا آقا نے فرما ویلاو کا ولای فرما علی کی ولایت ایسے ہی ہے جسے مصطفیٰ کی ولایت ہے جیسے میری ولایت ہے صل اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح آپ نے فرمایا جو میں خیبر کرتے ہیں خیبر کرتے ہیں قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا یہ کہ بات کی گئے اس قلعے پہ حملہ کیے گئے اور میں کسیر اب حملے ہو چکے ایک دن میرا کری صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبو میں چندہ اس بندے کے ہاتھ میں دوں گا ذرا غور سے سوئیے گا زبانِ مصطفیٰ کریم فرمایا سبو میں چندہ اس بندے کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ سے پیار کرتا ہے وہ مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے اور فرمایا صرف اتنا خدا بھی اس سے پیار کرتا ہے اور میں مصطفیٰ بھی اس سے پیار کرتا ہوں ہماری دوری محبت ہے کیا ہے اس کے ساتھ دوری محبت ہے کال میں چندہ اس کے ہاتھ میں دوں گا کیا کہ ساری رہا ہر بندہ خواہش کرتا رہا کاش کو چل جا ہمیں ملے اور وہ جو میرے آتھا نے فرمایا وہ احساس ہمیں نسیب ہو جائے ساری رات مید نہیں آئیں جب صبح ہوئی ہر کوئی ہوئی آقا علیہ السلام کی طرف تکر آئے کس کا نام مکلتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے یہ چھڑا پکرا تین مرتبہ لہرایا لہرا کے طرح میرے علی کی طرف میرے آقا علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام نے جب بولایا تو حضرت حلیق کی آنکھوں میں تکلیف تھی آنکھوں میں تکلیف تھی آجا پھر بھی نہیں کہا چندہ کسی اور کو دیتے کہا نہیں میرے آقا علیہ السلام نے اپنا مواب لگایا آنکھوں کو شفاہ دیا چندہ آنٹھ میں دیا اور دیکھ کہا علیہ سار کر حضرت حلیق المرتضاء شہرِ خدا قرم اللہ تعالیٰ وجہ الرکریم میں وان کیا کہ لا فتا کر کے رکھ دیا اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے میرے آقا کو خبر تھی کہ کس کے ہاتھ میں فتح ہو نہیں ہے آقا جانتے تھے تو پھر اتنے حملے کیوں کروائے ہیں پہلے ہی چندہ حضرت حلیق کے ہاتھ میں دیتے پہلے ہی ان کے ہاتھ میں دیتے اتنے حملے کروائے ہیں پھر حضرت حلیق کے ہاتھ میں جو ہے وہ چندہ دیا کیوں گاتا کا قیامت ہے کہ لوگوں کو پتا کرتا ہے فرمایا جب مشکل آئے جب کیا آئے مشکل آئے پر حال نہ مل رہا ہو فرمایا اس مشکل کا آئی میرا آلی ہے میرا آلی ہے اور یہ آپ کو جو مشکل فرشاہ کا لقب دیا گئے گئے یہ سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا یاگ نے دیا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما تھے ہم نے آقا سے یہ سنا ہے تاجب کی بات ہے لوگ ان کے بارے میں باتیں کرتے اور پھر کہا ہم نے آقا سے سنا آقا نے فرمایا آنا مدینہ العلم والجن بابوہا میلن کا شہر علی دروازہ صرف اتنی بات نہیں فرمایا فمن اراد العلم سلیت الباب جو علم چاہتا ہے در علی پہ آئے